موسیقی میں اپنا ایک چھوٹا سا مزائیہ مضمون جو صاحب باتروم میں ہے جس کا عنوان ہے وہ میں کچھ چیزیں پڑھ کے اس کا حصے کچھ پڑھ کے سنا دوں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی بڑے آدمی کو پون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ باتروم میں ہے تو یہ زیادہ تر ہوتا ہے اکثر اور اس سے ایک دن میں نے اپنے ایک ایک علاقے کے نیتا سے بات کرنے کے لیے میں نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ باتروم میں ہے اس کے بعد کئی بار فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ باتروم میں ہی ہے تو اس سے متاثر ہو کے میں نے اس کا یہ لکھا تھا اس کا عنوان ہے صاحب باتروم میں ہے ایک دن میں نے اپنے علاقے کے نیتا بدری نارائن جی سے بات کرنے کے لیے فون کیا تو ان کے پریویٹ سیکرٹری نے کہا صاحب باتروم میں ہے تھوڑی دیر بعد پون کریں میں نے سوچا جب بدری نارائن جی باتروم میں ہے تو کیوں نہ میں بھی باتروم میں ہوا ہوں جیسا راجہ ویسی پرجا کچھ دیر بعد اپنے باتروم سے نکل کر میں نے انہیں پھر فون ملایا تو جواب آیا صاحب باتروم میں ہے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا صاحب باتروم سے کب تک باہر آ جائیں گے سیکرٹری بولا عجیب آدمی ہیں آپ بھی موت اور آدمی کے باتروم سے نکلنے کا بھی بھلا کوئی وقت ہوتا ہے وہ باتروم میں گئے ہیں تو ایک نہ ایک دن نکل ہی آئیں گے ایسی بھی کیا جلدی ہے اور میں ان اچھے دنوں کو یاد کرنے لگا جب نہ تو بدری نارائن جی کے گھر میں باتروم ہوا کرتا تھا اور نہ ہی میرے گھر میں کتنے اچھے دن تھے وہ جب کسی پرائیویٹ سیکرٹری اور ٹیلی فون کی مدد کے بغیر کھلے میدان میں ان سے صبح و شام ملاقات ہو جایا کرتی تھی بلکہ ہم لوگ تو ایک دوسرے سے کچھ جور بیٹھ کر کام کی باتیں بھی کر دیا کرتے تھے یہ ضرور ہے کہ بیچ بیچ میں کبھی ہیلو ہیلو بھی کہنا پڑتا تھا میں نے سوچا اٹھنی دیر میں کیوں نہ اس افسر سے بات کر لی جائے جس کے پاس بدری نارائن جی سے سپارش کرانی تھی مجھے ڈر تھا کہ اس افسر کا بھی ایک پرائیویٹ سیکرٹری ہے اور کمبخت کے گھر میں وہ محفوظ جگہ بھی ہے جسے باتروم کہتے ہیں چنانچہ سیدھا سا جواب آیا صاحب باتروم میں ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی پھر باتروم میں ہوا مگر اپنے خیال پر ہسی بھی آئی کہ عام اور معمولی آدمی کی خسمت میں اتنی دیر تک باتروم میں رہنا کہاں لکھا ہوتا ہے وہ بیچارہ تو دن بھر میں بڑی مشکل سے ایک ہی بار باتروم میں جانے کی حمد کر سکتا ہے اب بھلا بتائیے کہ گھر میں رہنے کی یہ بھی کوئی جگہ ہے خیر یہ ایک اتوار سے اچھا بھی ہے کیونکہ عام آدمی بھی اگر باتروم میں رہنے لگ جائے تو ملک کیسے ترخی کرے گا اور مشکل یہ ہے کہ ملک کو تو باتروم میں نہیں بھیجا جا سکتا خیر ایک گھنٹے بعد میں نے بدری نارائن جی کو پھر فون ملایا اس سے پہلے کہ ان کا پریویٹ سیکرٹری انہیں پھر باتروم میں بھیج دیتا میں نے خود پوچھ لیا ہیلو کہیں بدری نارائن جی باتروم میں تو نہیں ہے سیکرٹی حیرت سے بولا تمہارے سونگنے کی طاقت بڑی زبردست لگتی ہے اتنی دور سے پتا چلا لیا کہ صاحب باتروم میں ہے میں نے کہا بھئیہ ایسی بات نہیں ہے ایک گھنٹہ پہلے جب میں نے انہیں فون کیا تھا تو پتا چلا تھا کہ وہ باتروم میں ہے میں نے سوچا کہ اب تک واپس آ گئے ہیں تو بات کر لو سیکرٹی بولا ایک گھنٹہ پہلے دوسرے پریویٹ سیکرٹی نے انہیں وہاں بھیجاتا اب میری ڈیوٹی ہے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انہیں باتروم میں بھیجنے کی ذمہ داری تمہاری ہے سیکرٹی بولا میری ڈیوٹی تو اس وقت شروع ہوگی جب وہ باتروم سے باہر آ جائیں گے ابھی تو وہ وہیں ہیں یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے ٹیلی فون کا ریسیور گر گیا جب یہ نیچے گر گیا تو اس میں سے خیخہ بھری آوازیں آنے لگیں رانگ نمبر رانگ نمبر میں سوتے لگا ہمارا ٹیلی فون سسٹم بھی عجیب ہے ساری بات کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ آپ نے رانگ نمبر ملایا تھا اس دن بھی میں نے بدری نارائن جی کو فون نمبر تو صحیح ملایا تھا لیکن وہ غلط جگہ مل گیا تھا کیونکہ ہم نے بدری نارائن جی کو ایک آلی شان کوٹھی میں بھیجا تھا اور وہ باتروم میں جا کر بیٹھ گئے اس میں ہمارا یا ٹیلی فون سسٹم کا کیا خصور شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو جب میں کسی بڑے آدمی کو فون کروں اور مجھے یہ اطلاع نہ ملے کہ وہ باتروم میں ہیں ادھر جب سے بڑے آدمیوں نے زیادہ سے زیادہ باتروم میں رہنے کی عادت ڈال لی ہے تب سے آدمی اور گھر دونوں کا تصوری بدل گیا ہے پرسوں کی بات ہے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا فون کی گھنٹی بجی تو میری بیوی نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا جی وہ تو باتروم میں ہیں میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا گھر میں کوئی میمان آیا ہے میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں پھر باتروم میں کون ہے وہ بولی تم ہو تم اور کون ہوگا میں نے غصت سے کہا مگر میں تو یہاں بیٹھا ہوں وہ بولی وہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم یہاں بیٹھے ہو لیکن میری خواہش ہے کہ تم بھی کبھی بڑا آدمی بنو تمہیں بھی بڑا آدمی بننے کا حق خاصل ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تم جب بھی کسی بڑے آدمی کو فون ملاتے ہو تو وہ ہمیشہ باتروم میں ہوتا ہے اور تم ہو کہ سارا دن ڈرائنگ روم میں بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے رہو آخر میں بھی تو بڑے آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں آج سے تم باتروم میں رہنے کی کوشش کرو اگر نہیں رہتے تو میں وہاں رہنے لگ جاؤں گی میں تو صرف پہلے آپ پہلے آپ کے چکر میں ماری جا رہی ہوں ایک زمانہ تھا جب گھر کے نقشے میں باتروم ایسا ہی ہوتا تھا جیسے دنیا کے نقشے میں آسٹریلیا بلکل الگ تھا لگ مگر اب باتروم ہی اصل گھر نظر آنے لگا ہے پچھلے دنوں میں نے ایک اخبار میں اشتہار پڑا تھا جس میں لکھا تھا ضرورت ہے ایک خوشنما بڑے باتروم کی اس کے ساتھ اگر ایک اٹیش بیڈ روم بھی ہو تو ٹھیک رہے گا نہ بھی ہو تو چلے گا میں نے سوچا تھا کہ اشتہار دینے والا یقینا پیٹ کی کسی بیماری کا مریض ہوگا مگر اب پتہ چلا کہ بڑا آدمی تھا پیٹ بڑا بدکار ہے پیچش کے مریض اور بڑے آدمی دونوں کو ایک ہی سپ میں کڑا کر دیتا ہے ایک بار ہمیں ایک بڑے آدمی کے باتروم میں جانے کا موقع ملہ تھا ہم تو اسے دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے تھے اتنا بڑا باتروم تھا کہ اس میں ہمارا سارا گھر آنگن سمیت سما سکتا تھا کیلے آئینے تھے ہم تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنا دنگ رہ گئے کہ اسے استعمال کیے بغیر ہی واپس آگئے دوستو ہماری باتوں کا مطلب یا نہ لیا جائے کہ ہم سرے سے باتروم کے ہی خلاف ہیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آج کے بڑے آدمی نے اپنے رہن سہن کے تاریخیں بدل لیے ہیں اور وہ باتروم میں زیادہ رہنے لگا ہے تو پھر ٹیلی فون کا حالہ اپنے دروائنگ روم میں کیوں لگواتا ہے باتروم میں ہی لگوالے بلکہ ڈائننگ ٹیبل بھی وہیں رکھوالے تو اچھا ہے کئی بار تو عوام پانچ پانچ برسوں تک بڑے آدمی کو دروائنگ روم اور اس کے دفتر میں ڈھونتے رہتے ہیں اور وہ باتروم میں بیٹھا رہتا ہے موسیقی